بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دینی بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بندہ پوری مضبوطی اور حمد کے ساتھ دین پر خائم رہے وہ کسی حالت میں دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قرآن شریف میں آئیسے لوگوں کے لیے بڑے انعامات اور بڑے درجوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اخرار کر لیا اور دل سے خبول کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ اور ہم اس کے فرمبردار بندے ہیں پھر وہ اس پر ٹھیک ٹھیک خائم یعنی اس اخرار کا حق ادا کرتا رہے اور کبھی اس سے نہ ہٹے تو ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اے پرغام لے کر اتریں گے کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور کسی بات کرنے زور غم نہ کرو اور اس جنت کے ملنے سے خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت میں وہ سک کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگوں گے وہ عزت کے ساتھ تمہارے مہمانی ہوگی تمہارا رب غفور الرحیم کی طرف سے فرشتوں نے یوں کہیں گے تو سبحان اللہ دین پر مضبوط اسے قائم رہنے والے اور بندگی کا حق ادا کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالی ہم کمزوروں کو بھی ان سچے بندوں کی حمد اور مضبوط نصیب اتا فرمائے ان فرمبردار بندوں کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے مسئلہ اللہ علیہ وسلم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ